ناظرین اگرامی اسداللہ خان غالب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اردو زبان نے آج تک ان سے بڑا شاعر پیدا نہیں کیا تو یہ غلط نہ ہوگا لیکن اردو کا یہ عظیم شاعر دلی کی کوچا گلی کے ایک قرائے کے مکان میں رہتا تھا شاعر البتہ بہت بڑا لیکن اس کی آمدنی صفت تمام تر گزر بسر امداد اور کرز پر آخری مغل بادشاہ بہادو شاہ زفر کچھ امداد کر دیتا تھا مغل بادشاہ اور ان کی سرکار نہ رہی تو یہ ذمہ داری کچھ قریبی دوستوں نوابوں اور مہاچروں نے اٹھا لی وہ مل کر دو چار سو روپے بھیج دیا کرتے تھے اور غالب بلائیتی شراب اور کباب کا انتظام کر لیا کرتے مزاج کا بادشاہ ہونے کی وجہ سے اس کا دسترخان وسیع تھا شاہی لباس پہنتا تھا اور محفلیں ہمیشہ جمی رہتی تھے جوہے اور شراب کو اسداللہ غالب سے نہایت محفت دی چنانچہ پوری زندگی قسم پرسی میں گزری غالب کی زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن اس نے کسی سے کرز نہ لیا ہو یا اس کے دروازے پر کسی مہاچر نے دسترنا دی یہاں تک کہ اٹھارہ سو ستاون میں جو مغل سلطنت ختم ہو گئے اور دلی فتح ہو گئے انگریز سلطنت نے لال کلے پر اپنا جنڈا لہرہ دی تو غالب انگریز حکومت کا وظیفہ خانم مقرر غالب اسی حالت میں پندرہ فروری اٹھارہ سو انہتر کو بفات پا لیکن اس کے ذمہ واجب الادا کرز آج بھی موجود ہے آج بھی اگر اسداللہ خان والے پر کوئی مذہنگ یا آرٹیکل لکھا جاتا ہے تو اس کے ذمہ واجب الادا کرزوں کی تفصیل ضرور لکھے جاتا ہے غالب کی زندگی معیشت کی بہت بڑی مثال ہے اور یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ پیسہ شاہی اور عدب سے بھی زیادہ بڑی ضرورت ہوتا ہے اور اگر یہی پیسہ غالب کے پاس بھی نہ ہو تو وہ بھی بیچارگی کی مثال بن جاتا ہے اور پاکستان اس وقت غالب جیسی زندگی سے گزر رہا ہے ہم بحیثیت قوم پچھلے پی 75 سالوں سے غالب جیسی زندگی گزار رہے ہیں کرز لے کر میں پی تین اور پاکہ مستی کے تخت نشین ہونے کا انتظار کرتے ہیں ہم بے شک غالب کی طرح صاحب صلاحیت ہیں ہم اسلامی دنیا کی پہلی آئٹمی پاور ہیں عبادی کے لحاظ سے ہم دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہیں آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو وہاں پاکستانی مل جائیں گے قدرت نے ہمیں ہر طرح سے نوازہ ہے آپ دنیا میں مشہور معدنیات کی لسٹ تیار کر لیں آپ کو وہ پاکستان میں ضرور مل جائیں صرف ڈیڑھ گھنٹے کی پلائٹ پر ایک ہی ڈریکشن پچاس سینٹی گریٹ اور منفی پچاس سینٹی گریٹ دو درجہ حرارت پاکستان میں موجود ہیں دنیا میں صرف دس ایسے ممالک ہیں جو جگراپیائی لحاظ سے مضبور تھے ان میں سے پاکستان فیک ہے پاکستان کی سیولائزیشن بھی ہزاروں سال قرآنی ہے یوگا تک نے مہنجو دوڑوں میں چنم لیا تھا دنیا کو نیلے رنگ سے واقفیت ہم نے دی تھی دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان پاکستان میں باقی ہے یہ ملک ہر قسم کے حادثے میں بھی سربائیو کر جاتا ہے اس کا ہر بش اندہ اس سے پیار بھی کرتا ہے اور اس کو پھلتا پھلتا بھی دیکھنا جاتا ہے لیکن اس کے باقی جو پاکستان اس وقت انتہائی قابل ترس صورتحال کا شکار ہے کیونکہ ہم نے کبھی اس حقیقت کا تجزیہ نہیں کیا میں اگر تین لفظوں میں پاکستان کی معیشت کو بیان کروں تو کرد، بیکاری اور قیادت کا پکتان سامنے آئے اور انہی تین چیزوں نے مل کر اس ملک کو حسداللہ خان بالک بنا دیا اور ہم تاریخ کے ایک خوفنات ترین بہران کا شکار ہیں ناظرین اگرامی آج آپ یہ بات پلے بانگ لیں ہم دوہزار تیئس میں دوہزار بائیس کو یاد کریں گے اور ایک تھنڈی آہ بھریں گے اور سوچیں گے کہ واہ کیا شاندار سال تھا مہنگائی تھی لیکن کم سے کم چیزیں دستیابت جبکہ آج ہم سارا سارا دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور شام کو خالی ہاتھ واپس آگے آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے آنے والا وقت ہمارے آج کے وقت سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا لہذا آپ آج ہی آنے والے وقت کی تیاری شروع کریں کیونکہ معیشت چلانا اس وقت کے وزیر خزانہ مختہ اسماعیل کے بس کی بات نہیں یہ اصد عمر اور حفیش شیخ سے بھی زیادہ اناڑی ثابت ہوئے ہیں یہ معیشت کو بھی نہیں سمجھتے اور ان کا رویہ بھی گہر سنجی تھا شوقت ترین ان کے مقابلے میں سو درجے بہتر تھے وہ باقی ملک چلا رہے تھے مختہ اسماعیل کا خیال تھا کہ یہ آئی ایم ایپ کو راضی کر لیں گے لیکن آئی ایم ایپ نہیں مان رہا ان کا خیال تھا کہ یہ ڈولر اور سٹاک ایکچینج کو بھی کابو کر لیں گے لیکن یہ خیال بھی لولی بوک ثابت ہوا ڈولر آوٹ آف رینج ہو گیا سٹاک ایکچینج نے بھی پستی میں چلان گیا ان کا خیال تھا کہ سعودیہ عرب اور چائنہ ان کی مدد کریں گے لیکن چین کے صدر شی چنگ پنگ کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو سکتا پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف 28 اپریل کو سعودی عرب کے دورے پر لیکن وہاں کے ولی اہد محمد بن سلمان نے انہیں بھی ہار گھڑی اور دہائی دے کر واپس کچھوا تھا حکومت کو قطر سے بھی امید تھی میاں نواز شریف کی کوششوں پر قطر نے پاکستان کو 3 بلین ڈالر کی ایل ایم جی ادھارتے میں 2 ملین کرز دینے کا وعدہ کیا لیکن یہ وعدہ بھی وقا نہ ہو سکا اور یوں ملک معاشی گرداب میں پستہ چلا گیا چنانچہ اگر دنیا میں پل وقت پیٹرول سستہ نہیں ہوتی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے گزاکرات کامیاب نہیں ہوتے سعودی عرب چین اور قطر ہماری مدد نہیں کرتے تو حکومت آنے والے دو ملینوں نیا بجٹ پیش کرنے پر مجبور ہو جائے گی تو پیٹرول 300 روپے ڈالر بھی 300 روپے اور اسٹاک ایکچچینج 20,000 پوائنٹس پر آ جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ بھی تبدیل ہو جائے گا اور مہنگائی کا سنامی بھی آ جائے گی حکومت اس بہران سے نکلنے کے لیے بزنس مینوں سنتکاروں اور سرمایہ کاروں پر مزید دباہ ہوتا لے گی وہ پہلے ہی پسے ہوئے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کاروبار بند کر دیں گے اور اس سے بے روزگاری کا نیا توپان آ جائے گا ناظرین گرامی ہم آپ کو ڈرا نہیں رہے لیکن ہم آپ کو آنے والے دنوں کے بارے میں مطلع کر رہے ہیں کہ ایسا پوسیبل ہو سکتا پیارے دوستو ہم اس پہران سے کیسے نکل سکتے ہیں اب یہ سوال بہت اہم ہوتا جا رہا آپ حکومت کو سائیڈ پر کر دیں اور ان پرادی طور پر اپنی اپنی زندگیوں کو ری شیپ کرنا شروع کر دیں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ عشق بجت اور گزارے کا نام نہیں ہوتا یہ آمدنی اور ارنی کا نام تو سب سے پہلے آپ نے کمانا شروع کر آپ پوراں کمائی کے فیس میں تاقید ہو جائے آپ کے خاندان کے کم سے کم 70% لوگوں کو کمانا چاہیے اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ کمانا چاہیے پڑھائی کے بعد فارق بخت میں بچے کوئی نہ کوئی سکل سکھیں اور چند ہزار ہی سکھیں لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کمانا بلاوجہ کی سرمایہ کاری اور چیزوں کی خرید کو بند کر دیں سب سے ضروری چیز کی آپ پوراک کا مستقل بندوبست کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی پلوٹ یا لون ہے تو آپ اس میں سبزیاں اور فروٹ کاشت کریں اس سے آپ کا کچھن خود مختیار ہو جائے گا آپ مرگیاں بکریاں اور گائیں بھی ضرور پالیں اس سے آپ کا معاشی بوجھ کم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوگا آپ ایک ہزار پے لیٹر بھی پٹرول خرید سکتے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں پٹرول کی قیمت اتنی اہم نہیں ہوگی جتنا اہم پٹرول ہوگا اگر ملک میں پٹرول موجود ہوگا تب ہی آپ خرید سکیں گے برنہ آپ کو بھی سب کی طرح ایک ہی لائن میں لگنا پڑے گا آپ پٹرول کی بجت کو آگ سے ہی عادت ہو بجلی اور پانی کی بجت بھی شروع کریں ہم بیس سال پہلے تک ایسی کے بغیر کی کھاک دلگی گزار رہے اب ایسا کیوں ممکن ہے بجلی کی قیمت انقریب چالیس روپے یونٹ تک بڑھ جائیں آپ اس وقت ایسی بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ یہ کام آج سے ہی کیوں شروع نہیں کرتے تاکہ آپ کو اس وقت زیادہ تکلیف نہ ہو آپ پراک اور توانائیں کے متبادل نظام کی طرف چائیں سولر پینل لگائیں اور خوش اندھن کا بندوبست کریں دن میں تین بار کھانا پکانے کی بجائے آپ صرف ایک بار کھانا پکائیں اور جب تک یہ ختم نہیں ہو سکتا آپ چولانا چلیں اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اقدام کر کے ملک اور آپ دونوں معاشی بہران سے نکل جائیں گے ناظرین گرامی ہم بدقسمتی سے اصداللہ غالب جیسی زندگی گزار رہے ہیں کرد کی شراب کی تین اور اللہ تعالی سے خوشحالی کی دعا کرتے ہیں مکمل دن عیش و عشرت میں پڑے رہنے کے بعد جوٹ بڑی عمارت کے خواب دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ہم ان حالات میں کیسے اچھی اور شاندات زندگی گزار سکتے ہیں ذرا خود سوچیں اور یہ بھی سوچیں کہ دو ہزار پیس آج کے دو ہزار بائیس سے بہت زیادہ مشکل ہو گا اور ہم دو ہزار بائیس کو یاد کر کر کے روین گے جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی نہایت سبق آموز اور دلچسپ ویڈیو اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ملتے ہیں انشاءاللہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا بہت سارا خیال رکھے گا